علی امین گرڈا پوڑے عمران خان سے ڈیارہ جیلی میں علاقات کی ہے جو پولیس ان کے در پہ تھی ان کو ڈونڈ رہی تھی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مار رہی تھی آج وہ پروٹوکول میں لگی ہوئی تھی دوسرا پاکستان طریق انصاف مقصود نشستوں سے محروم ہو چکی ہے پرائیم سٹر شواشتریف جو ہے اندرندر بودی ان کی جارت سے ان کو مبارک بات پیش کی گئی ٹویٹر صد آئی کوٹ کافی دنوں سے کیس سن رہا ہے ادارے نے ٹویٹر انتظامیوں کے طرح پریشنرز کر دیا کہ آپ ٹویٹر پاکستان میں ڈاؤن کر دیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ڈیجیٹل چینل ناظرین آج کے ولاغ میں بات کریں گے سی ایم کی بی کے علی امین گرڈا پوڑے عمران خان سے ڈیارہ جیلی میں علاقات کی ہے اس کو ڈسکس کریں گے دوسرا پاکستان طریقہ انصاف مقصوص نشستوں سے محروم ہو چکی ہے تیسرا جناب قومی سمبلی میں آج قراردات پیش کی گئی ہے جس پہ عمران خان کو جو ان کی رہائی کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف نے مطالبہ کیا ہے سب سے پہلے تھی پرائیم ایسٹر شواز شریف جو ہیں منتخب ہوئے ہیں مبارک باتے لے رہے ہیں آج جو بھارتی وزیر آزم ہے اندر اندر موڈی ان کی جانت سے ان کو مبارک بات پیش کی گئی اس کے ساتھ ساتھ امریکہ یوئی دوائی ساتھ سعودی اربیہ ترکی روس ایران جتنے باقی ہمسائے ملک ہیں انہوں نے بھی ان کو مبارک بات دی اور ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں جو روابط ہیں ان کو آگے بڑھانے کے عظم کا اظہار کیا تو ایک تو ان مبارک باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو سسٹم ہے اس کے بارے میں الیکشنز کے بارے میں آئی تھی آوازیں اٹھی تھی لیکن جب سٹیٹ میں جو کچھ ہو جاتا ہے تو تعلقات سٹیٹ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں جو بھی اس کا ریپرزنٹیٹیو ہوگا معاملات اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں تو اسے تو ایک یہ میسج ملا کہ اب حکومت یہی ہے یہی وزیراعظم ہے چینج ہوگا تو پارلیمنٹ سے ہی ہوگا اور اب اس سسٹم ایسی چلے گا جو ایک تاثر پایا جا رہا تھا کہ پیسے نہیں آئیں گے یا یورپ ہم سے تعلقات ختم کرتے گا ایسا ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے اب شباز شریف جو ہیں وہ ایز ای پرائمیس پر پاکستان رن کریں گے اور جو پرڈکشن ہم کرتے ہیں کہ شاید پانچ سال آج تک کسی نے پورے نہیں کیے تو وہ نہیں کریں گے ان کا بھی مشکل ہی ہے تو شاید اس طرح سے کوئی اندر سے ان ہاؤز نیشنل سمبلی سے چینج آئے اور پاکستان طریق انصاف تو دوبارہ موقع من جائے پاکستان پیپر سپارٹی کے ساتھ ملک ہے لیکن فیلحال یہ دو ڈائی سال تو یہ جو ہے راوی جو ہے نوہ سکونی سکون لکھ رہا ہے علی من گرڈاپور صاحب جناب سی ایم بنے خیبر پختون خواہ کے اس سے پہلے نوہی واقعات کے بعد ان کے تھاتھ بھی بڑا گھمیر قسم کا معاملہ رہا کیونکہ ان کی بھی سیدھی آوڈیو اور ویڈیوز جو ہے منظر عام پر تھی بہت سی جگہ پہ ان کی پریزنس بھی پائی گئی تھی جس کے بعد ان کو اٹھایا بھی گیا ان کے بال بھی جس طرح سے ان کے اتارے گئے اور جو پورا ان کے ساتھ سلوک ہوا تو چیئرمنٹ پاکستان تریقیل صاحب عمران خان صاحب جو ہے سابق چیئرمنٹ ان کا ایک موقع تھا کہ وہ ایک ہارڈ کور جو ان نے لائن نہیں ہوئی تھی اسے پیچھے نہیں ہٹنا علی من گرڈاپور کو انہوں نے اسی لیے نابنیٹ کیا تھا اور آج جو سی ایم بننے کے بعد اڈیالا جیل آئے فل سرکاری پروٹوکول اور آج جو پریس ان کے در پہ تھی ان کو ڈونڈ رہی تھی گرفتاریوں کے لئے چھاپیں مار رہی تھی آج وہ پروٹوکول میں لگی ہوئی تھی حضور عمران خان صاحب سے جا کے بڑی زور سے وکٹری کے طور پر جا کے کہتے ہیں یہ حق شک کیا جب پیشبی ڈالی خان صاحب نے ان کو بڑی مبارک بات دی اور وہاں بیٹھ کے بہت سی باتیں ہوئی جس میں ایک تو آئیدہ حکومت سازی جو کی پی کے میں ہے وہ تو ہے ہی ہے لیکن باقی پاکستان طریقہ انصاف نے کیا آپ چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے باقی رانوہ بھی جاتے ہیں لیکن اب یہ کیونکہ ایک سرکاری عوضہ ہے ایک سوبے کے سی ایم ہے چیف ایگزیکٹیو آف دا پرویمس ہے اب وہ جا رہے ہیں سرکاری پروٹوکول کے ساتھ تو ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہوں گے خود کے پی کے کا دورہ کرتے ہیں تو علی بین گرڈاپور نے اب ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ ساری باتیں ہوئی اس کے ساتھ ساتھ جو آدارے ہیں ان کے ساتھ معاملات اب کیسے لے کر چلنے ہیں اس پر بھی ڈسکیشن ہوئی جو باہر آ کر علی بین گرڈاپور صاحب نے بات کی تو ان سے سوال ہوا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تو ان کے اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے آدارے ہمارے ہیں اور یہ سب ہماری آدارے ہیں ہم ہون کرتے ہیں ان کو ساتھ ہی اگلی بات ہوں نے کر دی کہ نو مئی واقعات کی جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے کمیشن بننا چاہیے اور چیف جسرپ پاکستان جس پہ شاید پاکستان تریکن صاحب کو اعتماد بھی نہیں ہے قاضی فائد نیسا صاحب کے اوپر ان پر الزبات بھی لگتے ہیں ان کے اوپر پاکستان تریکن صاحب کی جارب سے اور ان کے حوالے سے قاضی آپ ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنائے جو نو مئی واقعات کی تحقیقات کرے بہت سی سی ٹی فوٹیجز ہے جو ملزر عام پر نہیں آسکی وہ آئے گی تو ذمہ دار جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے بہت سی ویڈیوز جو فیلحال سامنے آئی ہیں اس میں تو پاکستان تریکن صاحب کے لوگ وہ ہے پاکستان تریکن صاحب کے لوگ یہ موقف ہے کہ ہم لے کر ضرور گئے وہ جی ایش کیو ہو وہ لاہور میں آرمی ہاؤس ہو یا دیگر شہروں میں جو آرمی کی تنصیبات ہیں وہاں پہ ہم نے اعلان بھی کیا سب کی ویڈیوز ہیں شرعہ آرفتینی کی ویڈیو ہے کہ ہم جی ایش کو جائیں گے یاستر راشی صاحبہ کی ہیں سب لوگ کی ہیں نا لیٹرز وہاں پہ کھڑے ہو کے بولتے رہے جہاں پہ آگ لگی اس کے بار کھڑے ہو کے کی ویڈیو آپ کی موجود ہے لیکن موقف یہ ہے کہ ہم وہاں گئے تھے وہاں جا کے آگ اور وہ ساری چیزیں ہم نے نہیں لگائی اور زیادہ انفیسز ہوتا ہے جو لاہور میں جنا ہاؤس یا آرمی ہاؤس جو وہاں پہ کور کمیرڈر ہاؤس ہے اس کے اوپر درہ زیادہ بات ہوتی ہے کہ وہاں جی ہم گئے تھے آگ ہم نے نہیں لگائی لیکن باقی شہروں میں جو کچھ ہوا مطلب جس طرح سے پولیس نے روکا لوگ کو ایون ملتان میں ایون سرگودہ میں ایون فیصلہ بات میں تو اس کی زیادہ بات نہیں کی جاتی لیکن اصل بات کی جاتی ہے وہاں کی تو اب جو ہوا اس کی جو ویڈیوز موقع پر موجود ہیں وہ تو اب کیسز چل رہے ہیں اور آتے جس طرح انہوں نے ایک ہفتے کا ٹائم بھی دیا تھا جو غلط قسم کے کیسز ان کو ختم گئے وہ ہونے بھی چاہیے بہت سے ایسے لوگ کی بچارے کئی ساؤت افریقہ بیٹھے تھے ان کا بھی نامیش میں آیا ہوا تھا وہ ختم ہونا چاہیے لیکن ایک اگریسیو جو مائنسیٹ ہے پاکستان طریقہ صاحب کا جو اس کا ایک ووٹر کا بھی مائنسیٹ بن چکا ہے یا جس کا ووٹ ملا پاکستان طریقہ صاحب کے ہارڈ پور بیانی کا عمران خان صاحب جس طرح ڈٹے رہے اپنے موقف کے اوپر تو لوگوں نے ان کو ریسپولڈ کیا تو پاکستان طریقہ صاحب کو نظر آیا کہ یہ تو وین وین پوزیشن ہے تو لہذا وہ اس بیانی ایک اوپر مہین کے مہین موجود ہے اب آگے جا کے کسی رکھ سٹیج پر ڈائلوگ کرنا پڑے گا خان صاحب کے ساتھ جس رہا ہم نے کچھ دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کسی ایک اچھے گرلٹی کی تلاش ہے جو گرلٹی دے کہ خان صاحب باہر آئیں گے پورا من رہیں گے تو شاید ان سزائی جو ایک کوئی لرڈ کوٹ سے ہوئی ہے تو بوٹل بھی ہو جائے یا ان کو بیل مل جائے اور باہر آکنی زندگی جو ہے نورول طریقے سے گزار سکے دوسرا اسی کے تنازوں میں ایک مومن سمبلی میں پاکستل طریقے صاحب جو ہے اس نے آج کلارداد جمع کی ہے یاسپن راشد ہیں آلیہ حمزہ ہے اس طرح جو لوگ ہیں ان کے دار بیچ میں لکھے ہیں جن کو بھولی طور پر رہا کیا جائے اور یہ بڑا غلط ہے اور ساتھ تیرہ لوگ اس کو بھی سائن تھے اور پاکستل طریقے صاحب جس دن سے نیشنل سمبلی کا سیشن ہوا ہے وہاں پہ عمران فان صاحب کی جو تصاویر ہیں قیدی نمبر 804 اور اس طرح ساری چیزیں وہ کر رہی ہیں اور وہاں پہ جو حکومت ہے اس کو بھی تف ٹائم دیا ہوا ہے لیکن یہ تف ٹائم دینے کے لئے پاکستل طریقے صاحب کے پر 92 لوگ ہی اب بچ رہے ہیں جو ایک کوشش تھی پاکستل طریقے صاحب کی کہ سننی اتحاد کانسل کے ساتھ مل کر جو ریزرف سیر سے خواتین کا کوٹا جو ہے وہ لے لیا جائے تاکہ نمبر ان کا ہی بڑھ کے ہلڈرڈ پلس میں چلا جاتا لیکن وہ اب مکمل نہیں ہو پائی اور آج الیکشن پر شروع پاکستان نے جو نوٹفکیشن جاری کیا ہے اس کے مطابق جرا انہوں نے سیٹے دینی شروع کر دی ہیں باقی سیاسی جوادوں کو پاکستان طریقے صاحب کو جو فگر ہے وہ 92 کا ورلڈ کا ورڈ 92 بھی کلوز ہو گیا جو ووٹ پڑے تھے عمر ایوب صاحب کو تو وہی فگر جو ہے وہ پاکستان طریقے صاحب کا پکا ہو گیا اب اسے اوپر جانا مشکل ہے باقی پاکستان طریقے صاحب مشکلات کا تو شکار ہے ہی ہے اور ساتھ میں آج ایک اور چیز بھی وہاں پہ سامنے آئی ایک عادل راجہ صاحب اور حیدر مہدی صاحب ان کو آج پاکستان طریقے صاحب نے ڈسون کیا ہے کیونکہ دونوں لوگ باہر بیٹے ہوئے ہیں اور پاکستانی آداروں کے بارے میں بہت ہی ہیومیلیٹ کر رہے ہیں بہت ہی طرح طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں بہت پروپگیڈا کیا جا رہا ہے جو بلکل ایجالی ہے جو نہیں ہونا چاہیے تو پاکستان طریقے صاحب کے اکاؤنٹس پاکستان طریقے صاحب کے لوگ وہ پچھلے کچھ ٹائم میں ان لوگ کے بڑی تعریف بھی کر رہے تھے ان کی شیئرنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی پاکستان طریقے صاحب کے افیشل اکاؤنٹس میں وہ بھی ان کو شیئر کر رہے تھے اب جناب ان کو ڈس اون کر دیا پاکستان طریقے صاحب نے یہ ایک اچھا فشائن فیصلہ ہے کیونکہ دونوں شخصیات بہت زیادہ متنازے ہوگی ان کی بہت سی چیزیں ایسی تھی جو جھوٹ ثابت بھی ہوئی بات میں کہ سیدھا سیدھا فواج پاکستان کو اور ریاست پاکستان کو جو ہے نہیں وہاں بیٹھ کے چیلنج بھی کر رہے ہیں کیونکہ بیٹھے انگلنڈ میں ہے کرنیڈا امریکہ میں بیٹھے ہوئے پاکستان کا ان کے ساتھ کس طرح کی ایکریمنٹ بھی نہیں ہے اور ایک بار ان کو کسی تحقیقات کے لیے عادر راجہ قبل آئے بھی گیا تھا اس کے بعد لگا تھا کہ شاید یہ رک جائیں گے لیکن وہ نہیں رکے اب وہ وہاں پہ بیٹھے بول رہے ہیں فریڈم سپیچ ہے آزار رائے کی ازادی ہے وہاں پہ آپ جو مردی کریں تو اس کا افائدہ اٹھا رہے ہیں اور کسی قسم کا ان کے بھی حکومت پاکستان ریاستے پاکستان کچھ کر نہیں سکتی تو اس بے اس کو بردیو بول رہے ہیں اور پاکستان طریقل صاحب اب ان سے تھوڑا ڈسٹنس ہو گئی ہے یہ ٹوٹر کافی دن سے آپ کے سامنے ہے ایک پریس کالفرنس ہوئی تھی درے پنڈی بھی اور کریکٹ ویس کے حوالے سے ہونی تھی لیکن وہ چھکا کوئی اور ہی لگیا تھا تو اس کے بعد سے ایکس اور ٹوٹر جو ہے یہ پاکستان میں جو ہے اس کی سرفسس جو ہے وہ ایک طرح سے موطل گئی ہیں بہت سلو ہے وہ چلتا ہی رہی ہے تو لوگوں نے وہ پروکسیز گرہ کیا ہوتی ہے وہ وی پی این گرہ لگا کے وہ چلا تو رہے ہیں لیکن وہ مطلب ویسے کام کر نہیں رہا اب ہر بندے کو نہیں معلوم کیا کس طرح وی پی این لگنا ہے یا کیسے لگنا ہے لیکن اوہرال اس کی ویرشپ بہت نیچے آئی ہوئی ہے سید آئی کوٹ کافی دنوں سے کیس سن رہا ہے اور طرح طرح کے رواقس آتے ہیں آج پی ٹی اے کو بلایا کہ بتائے جی کیسے ہو گیا پی ٹی اے نے کہا ہم نے تو ہمارے پاس ایک ایسی سہولت ہی نہیں ہے ہمارے پاس ایسی استطاعت ہی نہیں ہے قوت ہی نہیں ہے کہ ہم ٹویٹر کو ڈاؤن کر سکیں دونے کے لیے پھر یہ کیسے ہو گیا کیا کسی ادارے نے ٹویٹر انتظامیوں کے طرح پریشنلیز کر دیا کہ آپ ٹویٹر پاکستان میں ڈاؤن کر دے بند کر دے اس پیول آجوہ آپ کو پوچھیں جو سللر کمپنیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان سے پتہ کریں کیسے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ساتھ نوٹسیز بھی جاری کی ہیں جو الیکشن ڈے کے اوپر جو ساری سوشل میڈیا سوری کیس کا نام ہے آپ کا انٹرنٹ سرویسز ٹین فول سرویسز بن رہی تھی پتہ بابلہ آگے بھی بڑھ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ کافی دن سے بڑے ہیوی آرہے ہیں باری برکب آرہے ہیں عمل درامت وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا اور یہ ٹویٹر بند ہے لوگوں کو جو اس کے یوزر ہیں یا جن کے ڈالرز آرہے تھے ٹویٹر بھی ڈالرز ہے درہ موریٹائزیشن پر ان کے ڈالرز آرہے تھے ان کو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے شاید اس مہینے کا گھر کا کراہ دینا مشکل ہو جائے گا لائٹر نوٹ میں کہہ رہا تو مشکل ہو جائے گی چیزیں جن کے باپے ایک روزگار لگا ہوا ہے تو اوورال اب یہی ہے کہ پاکستان کو جو اصل چیلنج ہے جس کا سامنا ہے وہ آپ کی اکانومی ہے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری تھی بیفور الیکشن ہم بھی کہہ رہے تھے کہ اس طرح کا الیکشن کرائے کہ تو آپ سٹیک ہولڈرز کو اون کریں تاکہ ملک میں سٹیبلٹی آئے جب عوام میں جا کے بات کرتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں لوگ بڑے پریشان ہیں اور اس ٹیم پاکستان کا کسی سے بھی پوچھے تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہے وہ ہے جی سیاسی عدم استحکام پولیٹیکل انسٹیبلٹی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی یہ ساری کی ساری چیزیں یوں ہی چلتی دیں گے اور یہ ملک مزید ڈال فال کے طرف جاتا رہے گا تینکیو سو مچ